بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو فرنڈز ویلکم ان کینگ سورٹ ویوٹیوب چینل تو فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈیوائسز کی بیک اپ فائل بنانے کے بارے میں تو فرنڈز چار موڈلز ایسے ہیں جس کی آپ بیک اپ فائلز خود سے کریئٹ کر سکتے ہیں جن میں سے W02 ونگل R191J ونگل MF25 کلاوڈ جو زون کا ہے وہ اور اس کے علاوہ جیز کا MF670 جو کلاوڈ ہے یہ چار موڈلز ایسے ہیں جس کی آپ خود سے بیک اپ فائل جسے ہم دم فائل بھی کہتے ہیں وہ آپ خود سے کریئٹ کر سکتے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کو میتھڈ بتانے والوں سیم اسی میتھڈ سے ہی آپ اپنے ڈیوائسز کی ان چار موڈل میں سے کوئی بھی آپ کے پاس موڈل ہے ڈیوائس کا مفنگل کا ہے MF25 ہے کلاوڈ ہے تو آپ سیم اسی میتھڈ سے اس کا دم فائل جو ہے وہ آپ کریئٹ کر کے سیو رکھ سکتے ہیں تو فرنس بیک اپ فائل بنانا کا فائدہ کیا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ میں زیادہ آپ کو انفرمیشن دوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں سارے کلیئر ہو جائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو جو ہے کمپلیٹ واج کرنا سکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو جو ہے کافی ڈیٹیل سے بنی ہوئی ہے تاکہ آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوئیسٹن رہنا جائے تو فرنس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی جو بیک اپ فائل ہے وہ آپ نے بنانی کیسے ہے تو آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو فائل کا لنک مل جائے گا میں پروائیڈ کر دوں گا آپ کو تو آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سب سے پہلے تو اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے ایکسٹرائٹ کر لینا ہے ایکسٹرائٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپلی کرنا جائے ہے کہ اگر آپ اپنی جائز ونگل کی ڈاؤنلوڈ فائل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے کوئل کا موڈ میں لگانا ہے کسی بھی ونگل کی فائل بنانا چاہتے ہیں کسی بھی کلاوڈ کی فائل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کے دونوں پوائنٹ شارٹ کر کہنا 9008 پورٹ میں لگانا ہے کوئل کا موڈ میں لگانا ہے باقی جو اس کا پروسیس ہے باقی اس کی جو ڈیٹیل وغیرہ وہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو تو اس سے لمبی ہوگی لیکن آپ نے کمپلیٹ واج کرنی میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں تو فرنڈ سب سے پہلے تو میں یہ کرتا ہوں میرے پاس جو ونگل ہے میں اس کی ڈاؤنلوڈ فائل بنا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں اسے کوئل کا موڈ میں لگا دیتا ہوں تو یہاں سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے پروپرٹی میں چلے جائیں گے اس کا ڈیوائس منیجر جو ہے وہ ہم اوپن کر لیں گے تو فرنڈ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جیسے کہ ڈیوائس منیجر جو ہے یہ اوپن ہو چکا ہے اور ہم ڈیوائس کو جو ہے کوئل کا موڈ میں لگا دیتے ہیں جلتے سے تو فرنڈ یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے سامنے ڈیوائس جو ہے یہ ونگل جو ہے یہ کوئل کا موڈ میں اٹیچ ہو چکی ہے اور اس کا ڈیوائس کی پورٹ بھی آ چکی ہے یاد رہے کہ یہاں پہ ڈیوائس نہیں آنا چاہیے ڈیوائس پورٹ آنا چاہیے اور آپ نے دیکھنا کی ہے کہ کوم نمبر جو بھی آپ کے پاس شہر آ رہا ہوگا آپ نے وہ یاد رکھ لینا ہے تو جو فائل آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کی ہے ڈسکرپشن سے آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے فائل اوپن کرنے کے بعد اب آپ نے سمپلی آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو یہ فائل ملے گی میک ڈمپ یہ والی فائل آپ نے ڈول کلک کر کے اوپن کر لینا ہے جب آپ اسے اوپن کریں گے تو یہاں پہ بوٹ موڈ پورٹ کا نمبر مانگیں گی یہ والی فائل تو آپ نے یہاں پہ جو آپ کے پاس کوئی کم کی پورٹ کا جو نمبر شو ہو رہا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ سکس نمبر شو ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ سکس ٹائپ کر کے انٹر کر دیتا ہوں انٹر پریس کریں گے تو اس طرح کا آپشن وغیرہ کا پریس اینکی تو کنٹینیو کا تو آپ نے دوبارہ سے ہی انٹر پریس کر دیں گے تو فرنڈ یہ دیکھیں جو فائل ہے یہ رائٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے بیک اپ فائل ہماری جو ہے یہ کریئٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو فرنڈ یہاں پہ ٹائم لگے گا تقریباً بیس سے پچیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہ فائل کریئٹ ہونے میں تو اب ہم آ جاتے ہیں اس فائل کا فائدہ کیا ہے اسے بنانے کا فائدہ کیا ہے اسے سیو رکھنے کا فائدہ کیا ہے تو فرنڈ پہلا گوستن یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے بنانے کا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی ڈیوائس پہ کوئی بھی فائل رائٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ونگل ہے آپ اسے انلاک کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی فائل رائٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے مائنڈ میں ذہن میں ایک سوال سا ہے کہ بھئی اگر آپ اس پہ کوئی فائل رائٹ کرتے ہیں تو آپ کی ونگل جو ہے یہ کہیں نو سرفیس پہ نہ چلی جائے یا پھر اس میں کوئی اور ایشو وغیرہ نہ آ جائے تو آپ اس سے انلاق کرنے سے پہلے جو اس کی آپ ڈمپ فائل بنا کے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی مستہ یا کوئی پرابلم وغیرہ آتی ہے تو آپ اسے یہی فائل اس پہ دوبارہ رائٹ کر کے اسے اریجنل کنڈیشن میں دوبارہ سے واپس لا سکتے ہیں اور دوسری بات جو کہ میں آپ کو زیادہ ہی اہم بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی ڈیوائس کی ڈمپ فائل بنا رہے ہیں بیک اپ فائل بنا رہے ہیں جس ڈیوائس کی بھی بنا رہے ہیں آپ نے دوبارہ سے بھی اگر کوئی مسئلہ کرتی ہے وہی ڈیوائس تو آپ نے وہ ہی ڈمپ فائل اسی ڈیوائس پہ ہی لگانی ادھروائس دوسری ڈیوائس پہ آپ نے نہیں لگانی فائل تو دوسری ڈیوائس پہ بھی لگ جائے گی لیکن آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ نو سروس پہ چلے جائے گی لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس ڈیوائس کی فائل بیک اپ فائل بنا رہے ہیں وہ ہی فائل آپ اسی ہی ڈیوائس پہ ہی آپ رائٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس فائل میں اس ڈیوائس کی جو ایس ایڈی ہوتی ہے جو پاسورڈ ہوتا ہے جو یوزر نیم ہوتا ہے اور جو اس کی وائ فائی کی ہوتی ہے مکمل آئی پی اڈیس وغیرہ جو ہوتا ہے سب چیز اس کی ایک فائل بن جاتی ہے سب کوپی ہو جاتی ہے تو لہٰذا آپ جس ڈیوائس کی بھی بیک اپ فائل بنا رہے ہیں آپ اسی پہ ہی دوبارہ سے رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جیز ونگل کی ڈیوائس جیز ونگل کی اگر آپ بیک اپ فائل بنا رہے ہیں تو آپ جیز ونگل پہ ہی آپ اسی یوز کر سکیں گے اور ونگل بھی اسی ونگل پہ یوز کر سکیں گے جس ونگل کی آپ بیک اپ فائل بنا رہے ہیں ادر وائس دوسری ونگل پہ آپ نے یوز نہیں کرنی وہ والی فائل یہ والی جو فائل جو آپ بنا رہے ہیں صرف اسی ہی بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس ونگل ہے جس کی آپ نے فائل کریٹ کی ہے اگر آپ دوسری ونگل پہ آپ یہی فائل لگا دیتے ہیں تو وہ والی ونگل جو ہے وہ نو سرویس پہ چلی جائے گی تو آپ نے بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جس ڈیوائس کی آپ بنا رہے ہیں اسی ہی ڈیوائس پہ آپ رائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیوائس کوئی پرابلم آ رہا ہے یا نو سرویس پہ چلی جاتی ہے یا کسی اور پرابلم پہ چلی جاتی ہے تو آپ اسے انلاک کرنے سے پہلے اس پہ فائل رن کرنے سے پہلے آپ اس کی بیک اپ فائل جو ہے وہ خود سے کریئٹ کر کے سیو رکھ لیں تاکہ اگر کوئی ڈیوائس مسئلہ کرتی ہے کوئی پرابلم آپ کے سامنے شو ہوتا ہے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ دوبارہ سے جو اس کی ڈم فائل بنی ہوئی ہوگی جو آپ نے اس پہ فائل رائٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کی ڈم فائل بنا لی ہوگی بیک اپ فائل بنا لی ہوئے تو آپ دوبارہ سے اسے اوریجنل کنڈیشن میں واپس لانے کے لیے یہ فائل رائٹ کریں گے تو آپ کی ڈیوائس جو ہے پہل ہی حالت میں اوریجنل حالت میں دوبارہ سے واپس آ جائے گی تو فرنس یہ دیں کہ فائل جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ بیک اپ فائل جو ہے وہ کریئٹ ہو رہی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لکھ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے کنگ سوٹ ویڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کنگ سوٹ ویڈ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگر آپ کے مائن میں کوئی بھی کوئی بھی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا فرنس یہ دیکھیں فائل جو ہے یہ کریئٹ ہو رہی ہے اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے اسے سیف کیسے رکھنا ہے فائل کو تاکہ اگر آپ کے پاس تین چار پانچ ڈیوائسز ہیں یا تین چار پانچ آپ کے پاس ونگلز ہیں تو آپ کو اب کیسے بدلے گا کہ آپ نے جو فائل کریئٹ کر کے رکھئے وہ کون سی ونگل کی ہے یا کون سی کلاؤڈ کی ہے تو اس کا بہت ہی زیادہ آسان طریقہ جو میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جو اس کی اسس ایڈی لکھی ہوئی ہوتی ہے ڈیوائس کی ونگل کی بھی ہوتی ہے ہر کلاؤڈ کی بھی ہوتی ہے یا پھر اس کے علاوہ جو وائی فائی کی ہوتی ہے تو آپ نے اس کی فائل جو ہے نا سیم اسی نام سے رکھ دینی ہے وائی فائی کی کے نام سے رکھ دینی ہے یا پھر اسس ایڈی کے نام سے جو اس کا اروجنل ڈیوائس کی بیک سائٹ پہ دیا ہوتا ہے ونگل کا جو ہے وہ بھی سامنے دیا ہوتا ہے تو آپ اس کے اسس ایڈی کے نام سے وہ والا فولڈر سیو کر کے فائل کو سیو کر کے رکھ دیں تاکہ آپ کو بعد میں آسانی سے آپ کو مل جائے رینیم کو دیکھ کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کونسی ڈیوائز کی آپ نے بیک اپ فائل کر کے رکھی ہوئی ہے رینیم دیکھیں گے اور ڈیوائز کا جو اس اس آئی ڈی ہے وہ دیکھیں گے اور فائل کا جو اس اس آئی ڈی ہے جو آپ نے رینیم میں دیا ہوگا آپ دونوں کو میچ کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کونسی ڈیوائز کی آپ نے بیک اپ فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر آپ یہ والی بیک اپ فائل آپ کسی اور ڈیوائس پہ کو کسی اور ونگل پہ آپ یوز کریں گے تو وہ ونگل یا وہ ڈیوائس نو سروس پہ چلی جائے گی تو فرنس اس ویڈیو میں تو میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے وہ صرف میں نے آپ کو ڈام فائل بنانے کا طریقہ بتایا ہے میک کرنے کا طریقہ بتایا ہے میکنگ کا طریقہ بتایا ہے لیکن نیکس ویڈیو میں میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ اسے رائٹ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیوائس کوئی پرابلم کر رہی ہے نوسرے پہ چلی گئی ہے یا اس کا کوئی فائل ایسی رائٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کا ایس ای ڈی اور پاسفرڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں کہ آپ کو اس پہ جو اگر آپ نے پہلے اس کی ڈم فائل وغیرہ جو ہے بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے سیو کر کے رکھی ہوئی ہے تو آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں اسے اریجنل کنڈیشن میں واپس لانے کے لئے اگر آپ کی ڈیوائس پہلے سے انلاک ہے تب بھی آپ اس کا ڈم فائل جو ہے بیک اپ فائل آپ create کر کے save کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ انلاک نہیں ہے تو بھی آپ اس کا بیک اپ فائل جو ہے وہ create کر کے رکھ سکتے ہیں تو فرنس یہ بیک اپ فائل create کرنے کا جو method ہے یہ 002 wingle اور r191 جو wingle jazz mf633 cloud اور mf25 cloud ان سب کے لئے same ہی method ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے جس ڈیوائس کی بیک اپ فائل بنائی ہے اسی ہی ڈیوائس پہ آپ use کر سکیں گے mf25 کی بنا رہے ہیں تو آپ mf25 پہ ہی use کر سکیں گے وہ بھی وہی mf25 model جس کی آپ backup file بنا رہے ہیں اسی پہ otherwise اور mf25 model بھی ہیں اس پہ نہیں لگا سکیں گے آپ لگ جائے گے لیکن no service پہ چلے جائے گا جس بھی cloud کی بنا رہے ہیں mf633 cloud کی بنا رہے ہیں تو mf633 cloud پہ ہی آپ یہ file write کر سکیں گے اسی ہی cloud پہ کر سکیں گے دوسرے cloud پہ نہیں کرنی دوسرے cloud پہ کریں گے تو وہ بھی no service پہ چلا جائے گا تو فرنز اس کی file کا جو link ہے وہ آپ description میں مل جائے گا اس کا password وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ description میں ہی مل جائے گا تو آپ نے اور سے دیکھ لینا description میں ہی password مل جائے گا کافی دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ سائز کیسے description کو واش نہیں کرتے تو comment کر دیتے ہیں کہ password کہا ہے تو password اگر دیا ہو ہوتا ہے تو description میں ہی دیا ہو ہوتا ہے اگر ویڈیو میں بتایا گیا تو description میں آپ کو password مل جائے گا تو یہ جو file ہے یہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا جو ہوں جو backup file بن رہی ہے یہ تقریبا 20 سے 25 منٹ لے جاتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ اباب بھی ہو سکتا ہے تو یہ جب complete ہو جاتی ہے یہ complete ہو جاتی ہے backup file بننے کے قریب ہو جاتی ہے یہ complete بن جاتی ہے پہ یہاں پہ نیچے آجاتا ہے پیس اینی کی تو کنٹینیو کنٹینیو کا اپشن آ چکا ہے تو اب آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے کی بورڈ کے مطلب سے کوئی بٹن پریس کریں گے تو یہ آٹومیٹ کلوز ہو جائے گا یہ پیج تو فرن یہ دیکھ کہ کنٹینیو کا دوبارہ سو اپشن ہے تو آپ نے دوبارہ سے انٹر کرنا ہے تو یہ پیج ہو جائے گا اور ہماری جو فائل ہے یہ بیک اپ فائل جو ہے یہ کمپلیٹلی بن چکی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جب آپ فائل کر رہی ہوں گے تب آپ کے پاس جو را ڈمپ بین والے جو فائل ہے یہ آپ کے پاس پیل نہیں ہوگی جب یہ فائل کری ہو جائے گی تب یہ والے جو فائل ہے بن والی یہ 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 وائی فائی کی والی جو ہوتی ہے جس اس سگنل کا نیم شو ہو رہا ہے تو اس آئی ڈی سے ہی میں نے اس کی فائل جو ہے وہ سی پر کرنی ہے میں یہاں پہ اس کا نیم دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے جیز ایلٹی ای 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 تاب اب اب دیوائس کسی بھی اپشن پہ چلی جاتی ہے تو اس کی جو بیک اپ فائل ہے وہ یہاں پہ سی ہے اب کوئی بھی مسئلہ دیوائس میں آجاتا ہے تو ہم دوبارہ سے اسے رائٹ کر کے اسے اریجنل حالات میں اریجنل کنڈیشن میں واپس لا سکتے ہیں اگر نو فائل بنانے کا نیکس ویڈیو میں انشاءالل بناؤں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسے رائٹ کیسے کرنا ہے اگر آپ کوئی پرابلم کر رہی سولف کر سکتے ہیں تو فرنس آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر پھر بھی آپ کے مان میں کوئی سوال ہے کوئی کوئی